بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تحسین سٹیلی کوکنگ بلوکس آج آپ کے ساتھ بہت شاندار قسم کے دہی پکوڑیوں کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں بزار سے بہتر آپ گھر میں دہی پکوڑیاں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں اس کی پکوڑیاں بنانے کا طریقہ بتاؤں گے کہ کس طریقے سے آپ پکوڑیاں بنا کے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ دہی پکوڑیاں بنائیں خوب مزے سے اور ان پکوڑیاں کو آپ سیٹ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں دہی پکوڑیاں کو آپ ایزا سائیڈ ڈش بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں گھر میں کھانے کے ساتھ آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو کھانے کا بہت مز آئے گا آپ کے کوئی میمان آرہے ہو تو آپ تب بھی بنا کے تیار کر سکتے ہیں کوئی فنکشن ہو گھر میں تو تب بھی آپ اس کی ایک ڈش بنا کے تیار کر لیں اس کو بنانا بہت آسان ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے پکوڑیاں بنتی ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ دہی پکوڑیاں بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notifications کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے تاہی پکوڑیاں بنا کے تیار کریں گے تو جس کے لیے میں نے ایک باول میں دو کپ بھر کے ڈال دی ہیں بیسن کے 1 ٹی سپون اس میں نمک کا ڈالیں گے 1 فو ٹی سپون ڈالیں گے میٹھا سوڈا بیکنگ سوڈا اور اس میں ڈالیں گے اجوائن 1 ٹی سپون بھر کے اور ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے سب چیزیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے پانی جو تقریبا میں پہلے ہاف کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں پانی ڈال کے اس بیٹر کو ہم نے تھوڑا سا مکس کرنا ہے اب مکس کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بیٹر ہمارا بھی تھک ہے اس میں ہم پانی اور ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے mix کرنا ہے اور اس کو ہم نے پھینٹنا ہے جتنا اچھے طریقے سے اس کو mix کریں گے اتنا ہی شاندار آپ کی جو پکوڑیاں ہیں یہ بن کے تیار ہوں گی 5-7 منٹس اسی طریقے سے اس کو mix کرتے جائیں گے اور جب mix کر لیں گے تو آپ نے اس کی consistency کو چیک کرنا ہے کہ اس طرح کا runny form میں آپ کا جو batter ہے یہ بن کے تیار ہونا چاہیے تو تب تک آپ نے اس کو اسی طریقے سے mix کرتے جانا ہے اب batter ہمارا بن کے تیار ہو گیا تو oil کو میں نے پہلے سے گرم کھر لیا تھا ایک سٹینٹ لیں گے اس ٹائپ کا آپ کے پاس کوئی بھی برطن ہوگا جالی دار تو آپ نے یہ لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے پکوڑیاں جو ہیں یہ بنا کے تیار کرنی ہے اب پکوڑیاں کو بناتے وقت آپ نے اس جالی دار برطن میں یہ batter کا ایک چمچ ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آپ نے اس طریقے سے پریس کرتے جانا ہے اور جب آپ اسے پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پکوڑیاں یہ بن رہی ہیں اور جیسے پکوڑیاں اس میں گریں گے تو یہ فلوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ oil ہمارا گرم ہے تو یہ سیپریٹ بھی ہو جائیں گے اور اس طریقے سے یہ جڑیں گی بھی نہیں اب اسی طریقے سے اور اس میں پکوڑیاں کا جو بیٹر ہے یہ ہم ڈال دیں گے تو دھیر ساری پکوڑیاں ایک ٹائم میں آپ فرائی کر کے تیار کر سکتے ہیں اب چمچ کے ساتھ اس کو ہم ہلاتے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم پکوڑیاں کو فرائی کرتے جائیں گے جب تک ان کا اچھا سا کلر نہیں آتا تب تک ہم انہیں فرائی کریں گے دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں جس کے ساتھ ہم آلو پکوڑیاں بنا کے تیار کریں گے اب دہی پکوڑیاں بنانے کے لیے اس کو ہم نے پہلے پانی میں ڈپ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی ساکٹ ہو جائیں تو جس کے لیے میں نے ایک جگ میں پانی لیا اور اس میں میں دو کپ پھر کے پکوڑیاں کے ڈال رہی ہوں جو ہم نے ابھی پرائی کی تھی یہی پکوڑیاں میں یوز کر رہی ہوں اب پانی میں ان کو ہم ڈپ کر کے رکھیں گے 5-7 منٹس کے بعد انہیں چیک کریں گے تب تک ہم مزیدار سا ایک دہی کا بیٹر بنا کے تیار کریں گے تو جس کے لیے میں نے دہی لیا ہے جو میں نے تقریباً دو کپ کے قریب دہی لیا ہے اب دہی جگ میں ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ضرور شامل کرنا ہے کیونکہ پکوڑیاں جو ہیں یہ پانی سوک کرتی ہیں تو دہی میں پانی جو ہے یہ لازمی ہونا چاہیے جس باکس میں میں نے دہی ڈالا تھا اس میں بہت زیرہ دہی لگاوا تھا اس میں 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 نے پانی تھوڑا سا ڈالایا اور یہ اس میں ڈال دیئے اب اس میں مسالے ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک کا 1 ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے آلی مرچ کا پارڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون سفید زیرہ اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اس میں میں ڈال رہی ہے آم چور کا پارڈر جو میں 1 ٹی سپون گارلک پارڈر ڈالیں گے اس میں 1 ٹی سپون اور اس میں میں ڈال رہی ہے شگر جو 1 ٹی سپون کے قریب ڈال دی ہے ڈرائی مینٹ پارڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور پھر ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ایک شاندار سا دہی والا بیٹر ہم اپنی دہی پکوڑیوں کے لیے بنا کے تیار کر کے رکھ لیں گے اب سب چیزیں ہم نے تیار کر لیا آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں دہی والا بیٹر بھی بن گیا اب ہم دہی پکوڑیوں کی اسیمبلنگ کرتے ہیں تو جس کے لیے میں نے لیا ہے ایک باؤل سب سے پہلے اس باؤل میں ہم ڈالیں گے پکوڑیاں پھر اس میں دو لارڈ سائز کے پوٹیٹوز بوائل گئے تھے یہ ڈال دیئیں میڈیم سائز کا بری کٹو ہوا پیاز ڈال دیں گے سمال پیسز میں کٹ کی ہوا لارڈ سائز کا ایک ٹوماٹر یہ ڈال دیں گے دو لارڈ سائز کے گرین چلیز یہ ڈال دیں گے تازہ ہرا دھنیا یہ ڈال دیں گے ہاف کپ آدھا کپ بھر کے اس میں میں نے املی کی چٹنی ڈال دیئے اچھے طریقے سے مکس کر کے ڈال دیں گے اور پھر دہی کا جو ہم نے بیٹر بنا کے رکھا تھا یہ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں سارا ڈال دینا ہے سب مسالے اس کے اندر ہیں اب دہی والا بیٹر ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو ہماری دہی پھلکیاں جو ہیں بہت ہی شاندار طریقے سے بن کے تیار ہو جائیں گی دہی پکوڑیاں ہماری بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی ہیں آپ اس کی لکھ دیکھیں کتنی شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہی ہیں اور کھانے میں یہ بہت مزیدار تھی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ